اسلام علیکم دوستو کیسے ہوا آپ سب ٹھیک و امید کرتا ہوں سب خیر خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد زمان تنولی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں دی لائف آف ہری پور دوستو سب سے پہلے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہماری ویڈیو کو لائک کیا اور جو بھائی ہماری ویڈیو ڈیلی بیس پر واش کرتے ہیں میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور پھر سے ایک بار اپنے چینل لائف آف ہری پور میں ویلکم کرتا ہوں دوستو ہمارے اس چینل کا مقصد آپ سب لوگوں کو آپ سب دوستوں کو بھائیوں کو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ہمارے جتنے بھی دوست بھائی ہماری ویڈیو کو واش کرتے ہیں آپ سب کو ہمارے اس چینل لائف آف ہری پور میں آپ سب کو ہری پور ہزارہ کے لوگوں کی ثقافت ہری پور ہزارہ کی خوبصورتی لوگوں کے شوق ہمارے اس چینل میں ہریپور ہزارہ کی ایک ایک چیز کو ایکسپلور کیا جائے گا دوستو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا اور ہماری آنے والی نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا دوستو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ہریپور کی خوبصورتی کے لحاظ سے سب سے پہلی نام آتا ہے تربیلہ جھیل کا پہاڑوں کی وسط میں گھری ہوئی تربیلہ جھیل ایک اپنی ہی خوبصورتی کا مقام رکھتی ہے چاروں طرف سرسبز پہاڑوں میں گھری ہوئی تربیلہ جھیل اور دوستو ہریپور سے کچھ دیر کی مسافت پر موجود خان پورڈ ایم ایک اپنا ہی رتبہ رکھتا ہے کیونکہ آنے والے لوگ بہت دور دور سے لوگ خان پورڈ ایم سیرو تفریح کے لیے تشریف لاتے ہیں تفریحی مقامات میں تیسے نمبر پر خان پور لوگ ورسہ اور ٹیکسلا میوزیم بھی شامل ہیں دوستو جو کہ انگریز مہراجاؤں کے دور کا ہے اور اپنی اصل حالت میں موجود ہے دوستو تفریحی مقامات میں ونڈر لینڈ پارک سرائیسالہ اور تھیم پارک چکائی بھی شامل ہیں ونڈر لینڈ پارک جو کہ ہریپور کے شہر سرائیسالہ میں موجود ہے اور چکائی تھیم پارک جو کہ ہریپور سے دس سے پندرہ منٹ کی مسافت پر موجود چکائی کے ایک گاؤں کی پہاڑی پر موجود ہے دوستو سالہ سال ونڈر لینڈ اور چکائی تھیم پارک میں بچوں بوڑھوں اور نوجوانوں کی عام دورفت لگی رہتی ہے لوگ زیادہ تر گھمنے پھرنے کے لیے سہر و تفریح کے لیے خانپور ڈیم، تربیلہ جھیل، چکائی تھیم پارک یا پھر ونڈر لینڈ تشریف لاتے ہیں دوستو کھانے پینے کی چیزوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تربیلہ جھیل کی تازہ مچھلی، موچی بزار کا کباب، مین بزار کی سٹوڈنٹ بریانی اور خانپور کے مالٹے مشہور ہیں ہریپور ہزارہ کے لوگوں کے شوک کے بارے میں بات کی جائے تو دوستو سب سے پہلے شکار کا نام آتا ہے شکار میں سور کا شکار، کالے تیتر کا شکار اور خرگوش کا شکار لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور دوستو تحصیل و زلہ ہریپور میں بہت سے گاؤں شامل ہیں جن کی خوبصورتی کی تعریف جتنی کی جائے اتنی ہی کم ہے دوستو ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں ہری نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں